رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا پاکستان میں کل بروس منگل پہلا روزہ ہوگا چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آسات نے کہا کہ لاہور سرغودہ پشاور اور سواس سے چاند نظر آنے کی شہادتیں محصول ہوئیں لاہور رنگ کی چاند سے فرزندانہ اسلام کو رمضان مبارک شہر کی تمام مساجد میں نماز تراوی کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے شہریوں کی بڑی تعداد پہلے روز کی تراوی کے لیے مساجد میں پہنچی لاہور میں تاریخی بادشاہی مسجد جامعہ مسجد داتا دربار جامعہ نئیمیہ جامعہ شفیہ جامعہ القادسیہ جامعہ مسجد شہدہ اور مسجد وزیر خان میں مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے نماز تراوی باجمات پڑھی رمضان سے قبل مہنگائی کا توفان عوام کا نیا انتہان مرخی کا گوشت پانچ سو ستاسی روپے فی کلو ہو گیا پارمی انڈوں کی قیمت دو سو ایک سٹھ روپے فی درجن پر برقرار ترکاری نرخوں میں گیارہ سبتیاں مزید مہنگی لیسن سات سو اسی، ادرک چھے سو پچاس اور پیاس سے دو سو اسی روپے کلو اور کریلے پانچ سو روپے فی کلو میں فروغ ہونے لگے رمضان کی سوغات خجور بھی غریب کی پہن سے دور پھلوں کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ پاکستانی خجور چار سو، ایرانی خجور آٹھ سو اور اجوا تین ہزار روپے کلو میں فروغ انار بدانہ ایک ہزار سیپ چار سو اور امرود دو سو روپے کلو ہو گیا اینٹوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نظام موجود نہیں وزیراللہ پنچاب مریم نواز نے کہا کہ رمضان میں پوری دنیا میں قیمتیں نیچے چاہتی ہیں اور ہمارے ہاں بڑھ چاہتی ہیں منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا چاہ رہا ہے گرا فروشوں کے خلاف ظلہ انتظامیہ نے کمر کسلی چوبیس گھنٹے کے دوران شہر بھر میں ایک ہزار بہتر مقامات کی چیکنگ اکتیس افراد گرفتار چبن مقدمات درج مجموعی طور پر ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کے جرمانی کیے گئے ظلہ انتظامیہ آشیا کی مقررہ داموں پر فروخت یقینی بنانے کے لیے متحرک ڈی سی رافیہ حیدر کا بادامی بارک سبزی منڈی کا طورہ پھلوں اور سبزیوں کی بولی کے عمل کا چائزہ لیا ڈی سی نے سبزی منڈی میں موجود شہریوں کی شکایات بھی سنی اس وقت تو حکومت جو ہے وہ مہنگائی کے سلسلے میں تو میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ کافی افتر ہیں آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اور آئی ایم ایف سے آپ نے جو ہے وہ پروگرام بھی لینا ہے تو اس لیے سر دستو حکومت کو وہ اقدامات کرنے چاہیے کرنے پڑیں گے جو ملک کی معاشی صورتحال کو درست سے مت پیلانے کیلئے ضروری ہے حکومت مہنگائی کے معاملے میں عوام کو زیادہ ریلیف نہیں دے سکتی لیگی رحمہ رانہ سنواللہ کا کہنا ہے آئی ایم ایف کی شرائط کڑی ہیں ملک کی معاشی سمت درست ہونے میں وقت لگے گا ملک کی سمت ٹھیک ہوگی تو ریلیف ہی مل جائے گا رمضان ریلیف پیکج کی مانیٹرنگ کیسے کی جا رہی ہے وزارتی کمیٹی کا سیول سیکرٹیریٹ میں پہلا اشلاس رمضان پیکج پر عمل ترامت اشیہ ضروریہ کی دستیابی اور مانیٹرنگ کے عمل کا چھہسہ لیا سبائی وزیر چہدی شافعہ حسین نے اشلاس کی صدارت کی رمضان نگے بان پیکج کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ دس لاکھ گھرانوں کو رمضان نگے بان پیکج کی ترسیل ہو چکی اڑتالیس لاکھ ستر ہزار گھرانوں کے نام اور پتے کی تصدیق بھی مکمل رمضان نگے بان پیکج کی ریپورٹ وزیر آل آفیس کو پیش کر دی گئی رمضان المبارک کی آمد پنچوا پولیس کا سیکیورٹی پلین تشکیل لاہر سمیز سبابر کی مساشد اور امام بارگاہوں کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات ترجمان کی مطابق مذہبی مقامات کی سیکیورٹی پر چہتر ہزار سے زائد پولیس احلکار تائنات ہو گئے رحمتوں والے مہینے کی آمد پر رحمت برس پڑی گلپرک، موڈل ٹاؤن، گرین ٹاؤن، گچیو مطا اور رائیوین روڈ سمیت مقلیف علاقوں میں بارش تھنڈی ہواوں سے موسم خوشکوار ہو گیا مہک میں موسمیات کی وقفے وقفے سے بادل برسنے کی پیش ہوئی بارش کے باوجود فضائی آلودگی میں کمی نہ سکی لہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا شہر کا اوسط ائر کالٹی انڈیکس دو سو بتس ریکارڈ آلودہ فضا میں سانس لینا محال آلودگی کے اعتبار سے ڈی اچے فیز ایٹ آلودہ ترین علاقہ ترار اتحاری حکومت کی انیس رکنی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ایوان صدر میں صدر مملکت آسیف علی زرداری نے کابینہ سے حلف لیا سیاسی اور اسکر قیادت کی تقریب حضبرداری میں شرکت حلف اٹھانے والوں میں اسحاق دار عبدالعلیم خان عطا تارڑ خواجہ آصف احسن اقبال رانت انویر خالد مقبول صدیقی چہدیس صالح حسین اور امیر مقام شامل حلف اٹھانے والوں میں سابق وزیراعلا پنجاب محسن نقلی بھی شامل وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ایک لاکھ گھر پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا سیکیٹری ہاؤزنگ نے کام آمدن والے لوگوں کے لیے سکیم سے متعلق امور سے اگاہ کیا مریم نواز کی لاغت میں کمی کے لیے اقدامات کی ہدایت پنجاب حکومت کا منی بجٹ لانے کا قیسلہ وزیراعلا مریم نواز کی محکمہ خزانہ کو منی بجٹ تیار کرنے کی ہدایت ذرائع کے مطابق تیاری کے بعد بجٹ منظوری کے لیے پنجاب اسمولی کا اجلاس اگلے ہفتے طلب کی اشانے کا امکان محکمہ خزانہ پنجاب کی ناکس کارکردگی بے نکاب ہر وہ روپے کی ادائیگی بھی کرز میں کمی نہ لاسکی ایک سال سے بھی کم عرصے میں 479 ارب کی ادائیگی کے باوجود کرز میں صرف 119 ارب روپے ہی کمی ہو سکی گندم کی خریداری سے متعلق پنجاب حکومت اس وقت 510 ارب روپے کی مقروض ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر سدارت آلہ سطح کا اجلاس شہریوں کی سہولت کے لیے ٹرانسپورٹ منصوبے کا جائزہ لیا وزیر اعلیٰ سے یہ کینیڈین ہائی کمیشنر کی بھی ملاقات مقبلی شعبوں میں دو طرف تاغن کے فروغ پر تبادلے خیال وزیر اعلیٰ مریم نواز سے پاکستان بروڈکاسٹنگ اسوسییشن کے وفق کی بھی ملاقات وقت میں میاں آمیر محمود، شکیل مسود، سلطان علی اللہ خانی اور ناز آفرین سہگل شامل پنجاب حکومت اور الیکٹرونک میڈیا کے روابط پر تبادلے خیال صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ امران نظیر کا ریسکیو ہیڈکورٹرز اکیڈمی کا دورہ دونوں وزراء نے تربیتی سٹالز اور زندگیاں بچانے کی عملی مشکوں کا جائزہ لیا سیکیٹری ایمرجنسی سرویسز ڈاکٹر رزوان نصیر نے صوبائی وزراء کو بریفنگ دی میوہ اسپتال کے ملازمین کا شراب پیکر مریضوں کی خون منتقلی کا معاملہ لہورن کے پروگرام ہیلت زون کے کارہوائی پر ایکشن مبینہ شراب نوشی میں ملویس دو ملازمین کو موطل کر دیا گیا موطل ملازم ارسلان اور خورن کے خلاف مزید تحقیقات جاری اندھیر نگری چوپٹ راج وائی ڈی اے سرویسز ہسپتال کا ایم ایس کے خلاف احتجاج ایم ایس آفیس کا گھراؤ نارے بازی مظاہرین کہتے ہیں سرویسز ہسپتال میں الٹی گنگا بہ رہی ہے آپریشن تھیئٹر انفیکشن زدہ عدویات غائب سیکیورٹی گارڈ پانچ ماہ کی تنقواہوں سے محروم ایم ایس ڈاکٹر منیر نے ٹھیکے داروں کے ساتھ آسٹریہ کی سفیر اینٹریہ ویک کا وق کے حامرہ پنجاب اسمبلی کا طورہ آسٹریہ کی سفیر کے سیکیورٹی چوہزی آمیر حبیب سے بھی ملقات پاکستان میں جمہوری نظام کے تسلسل اداروں کی بزبودی پر پاتشیت آسٹریہ سفیر نے ایوان کو پاکستان کا خوبصورت ترین ایوان قرار دیا الیکشن میں دھاندلی کے خلاف تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے احتجاج کا کیس پی ٹی آئی کارکنوں اور رہنماؤں کو انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے تھانا انارکلی کے درج مقدمے سے تمام ملزموں کو ڈسچارج کر دیا دہشتگردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے کیس کی سمات کی لاہور ہائی کورٹ میں سننی اتحاد کانسل کو نشستیں نہ دینے کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے درخواست پر الیکشن کمیشن کو تیرہ مارچ کے لیے نوٹس چاری کر دیا ایٹرنی جنرل پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو ستائیس ایک آنوٹس چاری جیسٹس شہدی محمد اقبال نے عبداللہ ملک کے درخواست پر سمات کی اس حکومت کی بوکھلاہت کو سب نے دیکھ لیا انہوں نے ملک کو قیت خانہ بنا دیا ہے یہ آئین اور قانون کو نہیں مانتے رانوما پی ٹی آئی لطیف خوصہ کا کہنا ہے ہمارے لوگوں نے پر ام احتجاج کیا تھا مجھے گرفتار کر کے چھ گھنٹے تک بٹھائے رکھا سپریم کورٹ بار اور ہائی کورٹ بار کے صدور کے فون آئے وزیر ٹرانسپورٹ بلال اغبر خان کا پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کا دورہ سبائی وزیر نے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے مختلف شعبوں کا بائنہ کیا تمام ریکارڈ کو جلد کمپیٹرائز کا حکم دیا کہا کہ پنجاب بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت کا وعدہ پورا کریں گے محل دوست الیکٹرک بسیں چلائے جائیں گے سبائی وزیر سوشل ویل فیر کا سنتزار اور کسرے بہبوت کا دورہ سوہیل شاکت بٹھ نے پراہم کردہ سہولیہ کا جائزہ لیا یتیم اور بے سہارا بچوں کے موڈل چلڈرن ہوم اور کاشانہ کا بھی دورہ کیا میٹرو بس کے ٹھیکے دار کو واجبات کی آدائیگی کے لیے آٹھ کروڑ پر مختص واجبات کی مد میں دو عرب چار کروڑ چھہتر لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا پنجاب مارس ٹرانسٹ ایتھارٹی کی چھانتے فنڈز کی آدائیگی کی سمری ارسال کی گئی تھی پلیسکو کے اہم وحدوں پر مستقل تقروریاں نہ ہو سکیں چیئرمن بورڈ آف ڈائریکٹرز چیف اگزیکٹیو اور کمپنی سیکیٹری کی آسامیہ تحال خالی اہم وحدوں پر مستقل بنیادوں پر تقروریاں نہ ہونے سے انتظامی امور متاثب ہونے لگے لیسکو سارفین کو بہتر سہودیت پرہم کرنے کے لیے کوشہ وچلی کے ترسلی نظام کو مسید مستحقم کردے کے لیے کام چاری فتہ گارڈ گریٹ پر پاور ٹرانسفارمر کی تنصیب کا کام مکمل ہو گیا مولٹون گریٹ پر بیس پاور ٹرانسفارمر کی استعداد میں اضافہ کر دیا گیا عرفان علی کاٹھیا نے ڈی چی پی ڈی ایم اے کے عہدے کا چار سنبھالیاں مختلف اضلاح میں ڈیپٹی کمیشنر سی اے موفیس سمیت آہم وحدوں پر فرائض انجام دے چکے ہیں عرفان علی کاٹھیا نے چار سنبھالتے ہی پی ڈی ایم اے افسروں سے تعریفی میٹنگ کی افسروں کو پنجاب حکومت کی پالیسی کے مطابق ہدایات جاری کی گئی دسٹرک اینڈ سیشن چرچ لاہور سمیت بیالیس جوڈیشل افتران کے تبارلے دو دسٹرک اینڈ سیشن چرچ 36 ایڈیشنر دسٹرک اینڈ سیشن چرچ اور شار سینئر سیول چرچ شامل سید علی عمران دسٹرک اینڈ سیشن چرچ لاہور تائنات دسٹرک اینڈ سیشن چرچ لاہور قیثر نظیر بڑھ کا کامیابی سے حوالی پنجاب بیوروکرسی میں تقرر و تبارلے محمد عثمان چیپ سیکیورٹی آفیسر ایوان وزیراعلا تائنات ایس ایس پی وی وی آئی پی سیکیورٹی ایجاز رشید کی خدمات پنجاب رنگ روڈ آثورٹی کے سپرد نوٹیفیکیشن جاری چار پولیس افتران کے تقرر اور تبارلے ایس ایس پی آسیف امین آوان اے آئی جی ڈسسپلن پنجاب تائنات ایس پی عبدالرعوف ڈیپٹی کمانڈنٹ پولیس کالج سہالہ مکرر افتخار رسول کو دی ایس پی ڈالفن سیٹی ڈیویشن لاہور تائنات کر دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری پنجاب یونیورسٹی شعبہ کرمنالوجی کے وفت کا سیف سٹیز آثورٹی کا دورہ وفت میں شعبہ کرمنالوجی کے اصادزہ اور تیس طلبہ شامل تھے ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز توصیف سبی گوندل اور شپ کمانڈر آغاناسر نے وفت کو بریپنگ دی وفت کو جیوگرافیکل انفرمیشن اور ایچ الان سسٹم کی ورکنگ کے بارے میں آگاہ کیا ٹرافیک پولیس کا تیچاویزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، کنال روڈ، شالامار شاوت، مخلپورہ، ہربنسپورہ میں ایکشن، پی آئی اے روڈ، ریلوے سٹیشن، لنڈا، میو اسپطال کے گردو نواح میں بھی تاروائی، ریڈیو اور اٹھیلوں کو ہٹا دیا تیار پنجاب پولیس بیماری کا شکار اہلکاروں کی بحالی کے لیے پیش پیش آئی جی پنجاب نے پانچ اہلکاروں کو طبیعی اخراجات کے لیے آٹھ لاکھ ستر ہزار روپے چاری کر دیئے کہا کہ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلتھ ویلپیر کے لیے اقدامات میں ایک کمی نہ آبائے لاہور تعلیمی بورٹ کی پیپر کی تیاری میں غفلت میٹرک کے ریاضی کے معروضی پیپر میں سوال نمبر دس غلط دے دیا گیا اگزامینر کی غلطی کے باعث بچوں کا پیپر میں ایک نمبر کٹنے کا خدشہ طلبہ کا بورٹ حکام سے معاملے کا ایکشن لینے کا مطالبہ